موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ویوورز امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے چکن ونگز پکوڑا اب اس میں جو انگریڈینٹ ہیں وہ میں آپ کو نوٹ کروا دوں ہرہ دھنیا ون ٹیبل سپون بیسن تھری ٹیبل سپون بھر کے لال مرچ پوڑر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون نمک ون اینڈ ہاف ٹی سپون یہ آپ ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ادرک پیسا ہوا ون ٹیبل سپون لسن ون اینڈ ہاف ٹی سپون سوری یہ ادرک ہے اور یہ لسن ہے لسن جو ہے ون ٹیبل سپون ہے ادرک ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہری میرچ گرائنڈ کی ہوئی ون ٹیبل سپون سابت دھنیا اور زیرہ بھونا اور ہاتھ سے کرش کیا ہوگا ون ٹیبل سپون کورن فلور تھری ٹیبل سپون جتنا ہم نے بیسن لیا ہے اسی اتنا ہی اسی قوانٹیٹی میں ہم کورن فلور لیں گے سویا سوس ون ٹیسپون اس میں پانی ہے ہمارے پاس ون کے جی اور یہ ونگز ہیں ہم نے سرکا اور نمک لگا کر انہیں واش کر لیا تھا ون کے جی ہمارے پاس یہ ونگز ہیں جو ہم فرائی کریں گے جی ویورز اب ہم اس میں انگریڈینٹ ڈالتے ہیں سویا سوس یہ سارے انگریڈینٹ اس میں جائیں گے ہرا دھنیا گریڈ چلی ادھرک لسن اب یہ ہمارے پاس بیسن کورن فلور اور دھنیا زیرہ ہے اس کا ہم نے بیٹر بنانا ہے جس میں ڈپ کر کے ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم نے مسائلے ایڈ کر دیئے ہیں اب اس میں ون کے جی ہم پانی ڈالیں گے آپ ون کے جی سے تھوڑا کم ڈالیں اگر چکن زیادہ ہے ڈیڑھ کلو ہے تو ون کے جی پورا ڈالیں کیونکہ ہم نے چکن کا جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائی نہیں کرنا اب ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ہم نے اس پانی میں چکن کو بوائل کرنا ہے یعنی کہ ہم نے اسے 90% پکا لینا ہے 10% کچھا چھوڑ دینا ہے تا کہ جب ہم بیٹر میں ڈپ کار کے سے پکائیں تو باقی کا 10% فرائی ہونے میں پک جائیں اب ہم آدھا گھنٹہ اسے بوائل کر لیتے ہیں جی پیوورز ہم نے جو ہمارا چکن بینگ ہیں وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں لیکن آپ یہ دھیان میں رکھ گا کہ اگر تو چکن ایسے ڈوبا ہونا چاہیے لیکن فل نہیں ہمیں یہ پانی فل ڈرائی نہیں کرنا اگر یہ پندرہ منٹ میں بھی آپ اتنا پکا لیں کہ نائنٹی پرسنٹ پاک جائے نہیں تو آدھا گھنٹہ اسے میڈیم آگ پر چھوڑ دیں آدھے گھنٹے میں جیسا ہمیں چاہیے جیسا بن جائے گا تو ہم اسے بوائل کر لیں پھر آپ سے ملتے ہیں جی ہمارا جو چکن ونگ ہے یہ ہم نے پندرہ سے بیس منٹ تا تیز آگ پر بوائل کر لیا تھا آگ بند کر دی ہے اب ہم چکن کو اس پانی سے نکال لیں گے چکن ہم نے نکال لیا ہے اب چکن نکال کے ہمارے پاس جو پانی بچ گیا تھا ہم اسے چھان لیں گے ہم نے پانی چھان لیا ہے چکن کا اب ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے زیرا اور سابت دھنیا جو ہم نے کرش کر لیا تھ بھون کر بیسن ہے 3 ٹیبل سپون بھار کے کورن فلور 3 ٹیبل سپون بھار کے برابر آپ نے رکھ نی ہے اس کی کوانٹٹی تھوڑا سائز میں ہم ایڈ کریں گے یلو کلر بھار 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 جس میں چیزیں ایک بول میں نکال لی تھ اب اس میں چکن کا بچا ہوا پانی جو ہم نے چھان لیا تھا وہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کر کریں گے بیشن کے بیٹر میں ہم نے کوئی مرچ مسالے نہیں ڈال لیں جو ہم نے پانی بچا یا تھا بس اُرسی پانی سے ہم اس کا بیٹر بنائیں گے اس میں گھٹلی نہیں ہونی چاہیے بہت اچھا سا آپ نے اس کو سمود کر لی نا ہے یہ ہمارا جو بیٹر ہے یہ بلکل ریڈی ہے اس میں گھٹلی کوئی نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھ لیں اتنا پتلا ہونا چاہیے اب ہم اس 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے 10 منٹ ہو چکے ہیں اب جو ہم نے چکن بوائل کیا تھا اس بیٹر میں ڈیب کریں گے اسے گھی میں ڈال دیں گے اور گے اسے گھی میں ہمارا چکن پھرائی ہو چکا ہے بہت کرسپی بنا ہے اب ہم اسے ڈی سوٹ کریں گے چکن پھرائی ہو چکا ہے اب باقی چکن پھوڑا کو بھی ہم ایسے ہی فرائی کریں گے چکن چکن ہمارا سارا فرائی ہو چکا ہے اور یہ صرف تین منٹ میں فرائی ہو گیا ہے ہماری ہماری جو ریسپی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے چکن ونگ فرائی پھوڑا تو یہ بہت ہی کرسپی بنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے بہت ہی کرسپی بہت ہی نائس لوگ کھائی ہے اس کی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم بنائیں گے اور بہت ہی اچھ ہ